اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانو مطلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایمٹی ٹی وی بیٹا آپ کے پاس آج دو نیوز آئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ایکزیم سے مطلق جو کہ بہت ضروری تھی بیٹا ایک تو چیزیں میں رکھیں آپ کے پاس مراد راست جو ہے اس نے ایک ٹی وی شو کے اندر کہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہو جائے ہم جو مرضی پر ٹیسٹ کریں آپ جوٹر پر ٹرینڈ چلائیں اور جو کچھ مرضی کریں ہم آپ کے ہر حالت میں ایکزیم لیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہیں انتہائی جو سٹوپیڈ لوگ ہیں اور ہم لوگوں کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہماری اپنی کوئی فیملی نہیں ہے ہمارے بچے پڑ چکے ہیں پاکستان کے بچے ضلیل ہوں یا خوار ہوں پاکستان کے بچوں کو آگے ایڈمیشن ملتا ہے یا نہیں ملتا پاکستان کے بچوں کو جو ملتی ہے یا نہیں ملتی سب کے سب جائیں بار میں اور جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے ہم آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ضلیل کرتے رہیں گے اور آپ ہمارے غلام بن کے رہیں گے اور ہم اسی طریقے سے آپ کے اپر فیصلے کرتے رہیں گے پاکستان کے اندر ایک عام مزدور جو مزدوری کر رہا ہے اس کا بچہ بھی ضلیل ہوگا اور امیر کا بچہ امیر بنے گا اور غریب کا بچہ غریب بنے گا اور ہم اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ضلیل جہاں تک ہو سکتا ہے کریں گے اور جہاں تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فیل کرنا ہے سپلی والے امپرومنٹ والے سب کو فیل کریں گے اور جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کر لیں اور انشاءاللہ ہم اگلے نیکشن میں بھی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ہمیں ووٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے وہ بات کی بات ہے آپ بیٹا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دی ہے آپ کو اگر ایک میں کلپ سنا دیتا ہوں اس کا آپ ذرا اس کا کلپ سنیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے ہی سٹوپڈ لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر کوئی سینس نہیں ہے جو پاکستان کی قوم کے بچوں کے ساتھ بڑا غرق کر دیا ہے یہ اپنے مفادات کے لیے بیٹا یاد رکھنا ہے میری بات یہ اپنے مفادات کے لیے کچھ عرصے کے بعد چوڑیل کی بڑی خبر ہے یہ اپنے باہر نکلیں گے امران خان میں ہوگا اس کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہوں گے اور اس کی اپوزیشن کیوں گے اور مراد راست اور شفقت محمود میں پہلی بات کہتا ہوں بیٹا ان کو آپ اس کو انفرینڈ کریں اس کو ریپورٹ کریں ٹھیک ہے اور ایک بات اس کا کلپ سنیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنے نونسیریس ہیں اور آپ لوگوں کا بیڑا غرق کرنے جا رہے ہیں جتنی مرضی سلیبرٹیز آ جائیں امتحانات کینسل نہیں ہوں گے وزیر تعلیم پنجاب مراد راست نے صاحب صاحب بتا دیا سما کے پروگرام نیا دن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے اس ہفتے تمام صوبائی بزراء کی میٹنگ ہے جس میں آئندہ کا لاحے عمل تیہ کیا جائے گا جو ہے وہ سارے منسٹرز کی میٹنگ ہے اور پروبنشل منسٹرز اور اس میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیا ڈیٹس اور کیا آگے سکیجول بن رہا ہے اور میری اس کے اندر یہی ہے جو ایڈوائیس ہے کہ میرے خالق سے اگزامز جو ہیں وہ تو ٹائم پہ ہونے جائیں مگر میرے خالق سے سبجکس کو کچھ کم کر دینا چاہی ایسی کوئی ڈسکشن کسی طرف سے آپ کی نظر میں آئی کہ ابھی بھی ڈسکس ہو سکتا ہے یہ آپشن کینسل اگزام کا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نو وے نو وے اس سمپل اس دیٹ بیٹا آپ نے سن لیا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ اپنے اس ہڈ درمی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کس قوم کے لیے آگے ترقی کرنے کے لیے آپ بھی تو سنظر ہی ہیں آپ لوگوں نہیں ہی تو آگے جانا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بالکل اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح ہم انڈیا والوں سے ٹریٹ کرتے ہیں ہم انڈیا والوں کو مارتے ہیں ان کی آرمی کو مارتے ہیں اس طریقے سے ہی ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں یہ سمجھ کے ان لوگوں کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے عمران خان صاحب کوئی ایکشن نہیں لے رہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا یہ آپ کے لوگوں کے پولیٹیشنز ہیں یہ آپ کے لوگ ہیں یہ آپ لوگوں کا کس طریقے سے سوچتے ہیں آپ کو اندازہ ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر جوب کی پانڈیو سے بات کی جائے ہے بیٹا کوئی جوب نہیں ہے سب جھوٹ بکواس ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو پنجاب اور فیڈل پلیس سروس کمیشن والے جو ہیں وہ کتنا زیادہ گفلہ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ویری سون اس پر میں کام کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ آج سعید غنی صاحب نے کیا کہا ہے اس کا بھی ایک اکلپ آ جکا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے ایک زیادہ کب ہوں کے ذرا وہ بھی ایک سوٹ اپس 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 دچس لیلوہ ویریانی ہمیں یہ تصویق یعنی باری جماعت کے لئے زیاد سے وہ جولائی کے مہینے میں ہوتے ہیں باقی صبحوں کا مصلحہ وہ پہلے کر رہے ہیں اس لئے اس لئے ان کو بلشانی میں اور وہ اس کو ہی شریعت کر رہے ہیں ہمارا پلائر ابھی کچھ رہے وہ جولائی کے مہینے کا ہی ہے اور اچھا اللہ 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 نے چاہا ہوئی یہ بہتر ہو جائے اور اس پوزیشن دھوں گے کہ ہم جولائی کے مہینے میں یہ زرست کر رہے ہیں تو ہمارا دن ہمیں پیچھے ہوتے ہیں وہ ہمارا دن ہماری کی ایکار ہے وہ ہماری ہماری کی مہینی ہے بیٹا آپ نے سن لیا انہوں نے کہا کہ ہم ایکزیم جولائی میں لیں گے آپ اندازہ لگائیں جو آپ کے پاس انہوں نے ایک منتھ پورا کا پورا دے دیا ہے اپنے سٹوڈنٹس کو چاہے جو کچھ مرضی ہو کہ ہم آپ کو ایکزیم جولائی میں لیں گے اور تب تک آپ اپنے سٹوڈنٹس تیاری کریں اور دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس سٹوڈنٹس کے لئے فیصلہ اب آپ کے پاس بہت جلد بیٹا اگلی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ میں بتایا جائے گا کہ آپ کے ایکزیم جو ہیں ہیں کینسل کرنے ہیں یا نہیں کرنے فسٹیر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پرموٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا نائن کے سٹوڈنٹس کو جس ٹین کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو سیکنڈیر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ایکزیم لینے ہیں ساری ساری چیزیں دیکھیں جائیں گی پہلے میں بتا چکا ہوں کرونا غیس بہت زیادہ ہے یہ ٹیسٹ خود کم کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کے پاس ریٹ کم آ رہا ہے یہ میں آپ کو کلیر کٹ بتا دوں لیکن آگے جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ایکزیم کے مطلق کیا پالیسی ہوگی کہ آیا کیس سندھ کو دیکھ کے کہ ان کے اندر کوئی شرم آتی ہے کوئی سٹوڈنٹس کو ٹائم دیا جائتا ہے یا نہیں دیا جاتا یہ بات ان کے ٹیبل پر پہلے ڈسکس ہوگی کہ سٹوڈنٹس باہر آ چکے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور یہ بات سب کو پتا ہے یہ سب کو بات ہے پتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہی نیکس میٹنگ ہوگی وہ بھی میں بتاؤں گا اور مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کو کم از کم وان منت دیا جائے گا اور دینا بھی چاہیے کیونکہ سٹوڈنٹس کی جتنا ٹائم پہلے یہ ضائع کر چکے ہیں یہ انہوں نے ٹائم ضائع کیا ہم نے ٹائم ضائع نہیں کیا وہ آگے مراد راست کہہ رہا تھا اس کو شرم نہیں آتی کہ ٹائم ضائع ہو چکا اور بھئی ٹائم تو آپ لوگوں نے ضائع کیا ہم نے تو ضائع نہیں کیا بچہ تو اپرل میں پیپر دینے کی تیار تھا آپ لوگوں کے جو غلط حیصل ہیں ان کی وجہ سے بچہ آج پرشان بیٹھا ہے سپلی والا ہے پرومنٹ والا جسن کو جا کے پوچھیں اصل مسئلہ تو تمہارا اپنا ہے آج آپ آ کے اس پر نیوز پر بتا رہے ہیں ایوی چینل نیوز پر کہ بھئی یہ ہم اگزیم لیں گے جو کچھ مرضی کریں تم لوگوں کے اندر کوئی شرم نام کی کوئی چیز ہے خدا کا واسطہ ہے عمران خان صاحب یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی کلیر پیٹ بتا رہا ہوں آپ کسی بھی حالت میں نیکسٹ الیکشن میں نہیں آ سکتے یہ قوم کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اگر آپ نے مرادراز و شفقت محمود جیسے گٹیا اور جو انتہائی سٹوپڈ قسم کے جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں ان کو اگر نہ ہٹایا تو آپ کا بیڑا غرق بھی اسی طریقے سے ہوگا یہ میں کلیر کٹ بتا رہا ہوں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور اگر آپ نے سٹوڈنٹس کا خیال رکھا ایک غریب آبچے کے جو ایک غریب آدمی ہے اس کے بچے کا خیال رکھا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیہ ہوگی بچوں کے لیے بھی آسانیہ ہوگی اس قوم کے بچے آگے جائیں گے فیل نہیں ہوں گے ساتھ سے آٹھ لوگ نوجوال گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھے جاب نہیں ہے آپ لوگ اسیوں میں بیٹھ کے آن لائن میٹنگ کر کے یہ ہاں فیصلے کرتے ہیں کوئی شرم ہے اور اگر ہے تو اس کا خیال رکھیں اور اپنے اندر نکالے بچوں کو پاس کریں پرموٹ کریں ان چیزوں کا حق ہے اور آپ لوگوں کو اچھے فیصلے کرنے پڑے گے اس وقت کا تقاضہ ہے بیٹھا اب تک کے لیے اتنا اپنا خیال رکھے گا اور لاسٹ میں مارے چینل کا بھی خیال رکھے گا تینکیو بیٹھ